اسلام علیکم ایوریون بڑے بزرگوں کے بتائے کچھ آسان گھریلو اپائے سمیں نکال کر ضرور سنیں آپ کے بہت کام آئیں گے نمبر ایک پھٹے ہوتوں پر کریلے کا پانی لگانے سے ہوت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں نمبر دو بال گرنی کی سمسیا ہے تو کرونجی کا پانی سر پر لگانے سے بال گرنی کی سمسیا ختم ہو جاتی ہے نمبر تین کھڑے ہو کر کوئی چیز نہ کھائیں اس سے پیٹ اور دل کی سمسیا ہونے کا خطرہ رہتا ہے نمبر چار ہرے رنگ کی چیزیں دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے نمبر پانچ جن گھروں میں عورتیں زیادہ بولتی ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتی ہیں ایسے گھروں میں خوشیاں کم اور غم بہت زیادہ آتے ہیں نمبر چھے اگر آپ بھی نیمت روپ سے بھوجن کے ساتھ ہری مرچ کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کی توچہ میں نکھار بڑے گا اور چہرے کے داگ دبے بھی دور ہونے لگتے ہیں نمبر سات پانی میں پانچ انجیر کو ڈال کر اوبال لیں اور اس پانی کو چھان کر صبح شام پینے سے زخام کی سمسیاں ٹھیک ہو جاتی ہے نمبر آٹھ صبح کا ناشتہ پیٹ بھر کر کریں دوپیر کا بھوجن صبح کے کھانے سے ہلکا کریں اور رات کا کھانا بھوک سے کم کریں اس سے بہت آرام ملے گا اور پیٹ کی سمسیاں بھی ٹھیک رہیں گی نمبر نو نیبو کا چھلکہ پیس کر اس کا لیپ بنا کر سر پر لگانے سے مائگرین کی سمسیاں ٹھیک ہو جاتی ہے نمبر دست سانس پھولنے کی سمسیاں میں دہی کی کڑی میں تھوڑا سا دیسی گھی ملا کر کھائیں اس سے بہت آرام ملتا ہے نمبر گیارہ جن لوگوں کو اکثر زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے تو ایک گلاس گرم دودھ میں الائچی اوبال کر پیا کریں اس سے بہت ہی جلد کمزوری دور ہو جاتی ہے نمبر بارہ دوائی کو ہلکے گنگنے پانی کے ساتھ لینے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے نمبر تیرہ کریلا میتھی اور مولی جیسی کلوی سبزیاں کھانے سے خون ساف رہتا ہے اور چہرے پر محاسو کی سمسیاں بھی نہیں ہوتی ہے نمبر چودہ طلب ہونا کھانے کا سیون کم سے کم کریں اس سے وزن کنٹرول رہتا ہے اور ایسیڈیٹی جیسی سمسیاں بھی نہیں ہوں گی نمبر پندرہ اپنے کھانے میں ادرک اور اجوائن کا سیون زیادہ سے زیادہ کریں شریر کا درد اور گیس جیسی سمسیاں نہیں ہوگی نمبر سولہ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں انڈے کا سیون ضرور کرنا چاہیے نمبر سترہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر جھوڑیاں نہیں آتی ہیں نمبر اٹھارہ جن عورتوں میں ہاتھ پیر سن ہونے کی سمسیاں زیادہ رہتی ہے تو ایک چمبر شہد اور آدھے نیبو کا رس ملا کر گلاس میں پانی میں ملائیں نمت روپ سے پیئیں اس سے ہاتھ اور پیر سن ہونے بند ہو جائیں گے نمبر انیس پیاس کے رس میں چینی ڈال کر شربت بنا کر دس سے پندرہ دن سیون کرنے سے پتھری گل کر باہر نکل جاتی ہے نمبر بیس اگر سینے میں درد کی دکت رہتی ہے تو اجوائن کی دھونی لینے سے درد میں آرام مل جاتا ہے نمبر اکیس اگر کسی بیماری کا شکار ہے تو اپنی ڈائیٹ میں روٹی کم اور تازہ پھل جوس کا سیون زیادہ کریں نمبر بائیس جن گھروں میں نیبو کا پودا ہوتا ہے وہاں مچھر کم آتے ہیں نمبر تیئیس کشمش سیون کرنے سے چہرے پر چمک آتی ہے اور ساتھ ہی شریر میں خون کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے نمبر چوبیس اگر حاسمہ خراب ہے تو کچھا شلجم کھائیں اس سے کھانے سے ایمیونٹی سسٹم مضبوط ہوتا ہے نمبر پچیس اگر زخام کی سمسیا ہے تو انار کے چھلکے کی چائے بنا کر پی لیں اس سے زخام جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر چھبیس اگر رنگ ساف اور گوڑا کرنا چاہتے ہیں تو رات کو کچھے دودھ کی ملائی کو لے کر چہرے پر مساج کریں اور صبح مو دھو لیں اس سے بہت جلدی چہرے کا رنگ ساف ہونے لگتا ہے نمبر ستائیس چاول کے اُبلے ہوئے پانی میں سات دن تک مو دھو لیں اس سے چہرے کا ساملا رنگ دودھ جیسے سفید ہو جائے گا اور جھوڑیاں جھائیاں بھی دور ہو جائیں گی نمبر اٹھائیس کچھے آم کے چھلکوں کا کارا بنا کر دو سے تین دن تک ایک ایک چمچ پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں نمبر انتیس کالی کشمش آئرن سے بھرپور ہوتی ہے اسے کھانے سے بالوں کا جھڑنا بند ہو جاتا ہے اور یہ آتوں کے ساف کرنے میں بھی مدد کرتی ہے نمبر تیس پیاس کو دودھ کے ساتھ کبھی نہیں کھانا چاہیے یہ شریر میں زہر کا سوان کام کرتی ہے دودھ اور پیاس کو ساتھ کھانے سے شریر میں کئی طرح کے چند روک ہو جاتے ہیں نمبر اکتیس بیٹھنے سمیں ہمیشہ اپنی پیٹ کو سیدھا رکھنا چاہیے اس سے بیک پین کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے نمبر بتیس اگر ناک میں کیڑا چلا جائے تو گلاب کا ارک ڈالنے سے کیڑا باہر آ جاتا ہے نمبر تیس اگر آپ کو نید نہیں آتی ہے تو ایک گلاس دودھ میں شہد ملا کر پینے سے انتہ کی سمسیہ دور ہو جاتی ہے نمبر چوتیس جو انسان تیز چلتا ہے اس کا شریر کبھی بھی ڈھیلا نہیں پڑتا ہے نمبر پیتیس زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی توچہ جلدی بھوڑی نظر آنے لگتی ہے نمبر چھتیس بادام کا تیل نابی میں ڈالنے سے پیٹ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے نمبر سیتیس بالوں میں سرج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے بال ملائم اور ریشمی ہو جاتے ہیں نمبر ارتیس روزانہ صبح باسی مو نہانا چاہیے خالی پیٹ صبح نہانے سے آپ ہمیشہ سوست رہتے ہیں نمبر انتالیس رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ خشخش کو پانی میں بھگو دیں اور صبح خشخش کو پیس کر دودھ میں مکس کر کے پیلیں ایسا کرنے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور ساتھ ہی جوڑوں کے درد میں بھی آرام ملے گا نمبر چالیس جس کی عمر چالیس کے قریب ہو جائے تو انہیں اپنی ڈائیٹ میں چکندر کا سیون ضرور کرنا چاہیے نمبر تالیس بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یاداش تیز ہوتی ہے نمبر بیالیس جو لوگ مٹاپے کا شکار رہتے ہیں اور ان کی ٹانگوں میں کھچاؤ رہتا ہے تو انہیں چاول کا سیون بلکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے نئے نقصان دائق ہو سکتا ہے نمبر تالیس دل کو سوست رکھنے کی نئے ہری سبزیوں اور تازے پھلوں کا سیون ضرور کرنا چاہیے نمبر چاوالیس ہاتھوں پر سیاہی کا داگ لگ جائے تو نیبو کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داگ دور ہو جاتے ہیں نمبر پینتالیس جن لوگوں کو ایلرجی کی دکت رہتی ہے انہیں لسی کا سیون نہیں کرنا چاہیے اس سے ایلرجی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے نمبر چھالیس رات کے سوے چاول نہیں کھانا چاہیے اسے پیٹ میں بھاریپن محسوس ہوتا ہے اور نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی ہے ساتھی مٹاپا بڑھانے کا بھی کام کرتا ہے نمبر سینتالیس جن لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد خٹی ڈکارے آتی ہیں یا بدحضبی رہتی ہو تو پیاس کو کٹ کر اس پر نیبو نچوڑ کر کھائیں کافی لاب ہوگا اس ویڈیو میں بتائی گئی جانکاری ایک سامان نکارے کے لیے ہے اوشے اپنائیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو میری بتائی گئی جانکاری کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور ایسی ہی جانکاری اور ٹپس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب ضرور کرنا اور ہاں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میں جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے کسی بھی اورجہ کسی بھی ویڈی کو اپنانے سے پہلے کسی ڈاکٹر کی صلاح ضرور لیں دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ تھانکیو فور ووچنگ ملیں گے بہت جل